ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رہنما زیان قریشی صاحب آئیے ان سے کنکہ ہے آپ کو کہاں لگتا ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کرنا دے گی کہ نہیں ان تن مند دیکھیں یہ اصولین طور پر تو الیکشن ہونا چاہیے تھا آئین کا آرٹکل 105 بڑا کلیر ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی حکومتیں تحلیل ہو تو اس کے نوے دن کے اندرے دا الیکشن ہونا چاہیے اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس کا بڑیہ پہلے دن سے بڑا جانب دار رہا ہے اس سے جو بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے پاکستان ہے وہ پی ڈی ایم کی بیٹن کا رول دا کر رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کا حصہ بن چکی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرانے کے لیے ابھی مردم شماری ہونی ضروری ہے ابھی ہلکا بندی ہونی ضروری ہے ابھی ہمارے پاس خانج موجود نہیں ہیں لیکن اگرے دن یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ تیتی شیطوں پہ وہ زمین الیکشن کرا رہی ہے زین بھئی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو خان صاحب نے فیصلہ کیا اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا یہ درست ثابت ہوا کے نہیں بلکل درست ثابت ہوا ہے اور اس کی بیدہ یہ ہے خواہ چودری صاحب کو گرفتار کیا گیا آپ میرے سے سوال کا جوابت لے لے پہلے بلکل درست ثابت ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا مقصد حصول اکدار نہیں ہے عمران خان صاحب کا مقصد ہے اس ملک میں عام اتخابات کرانا کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ہمارے پر مسلط کی گئی ہے ان کے پاس عوام کا مینڈٹ نہیں ہے یہ ایک رجیم چیئے آپریشن کے تحت آئے ہیں یہ لوگوں کا زمین خرید کے آئے ہیں یہ دولار کا استعمال کر کے آئے ہیں تو عمران خان کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس ملک کے ساسی ڈیڈ لوگ کو اور بہران کو تولنا ہے تو جنرل ایکشن صحیح ہوں گے اس جنرل ایکشن کو حقیقت بنانے کیلئے امان خان صاحب نے دو صوبوں میں حکومتہ ہی قلبانی دی ہے یہ آپ کوئی دردہ اچھارم کی نوکہ ہی قلبانی نہیں دیتا یہ تو بات ہے اچھا زمین بھئی آپ ہمیں ایڈ دی اینڈ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان وزیراعظم بن جاتے ہیں تو ان کے سب سے پہلی پولیسز کیا ہوں گے انشاءاللہ اس ملک کا اگرہ وزیراعظم امان خان ہی ہوگا اب امان خان صاحب جب بنتے ہیں وزیراعظم تو امان خان صاحب کی کوئی پولیسی نہیں نہیں ہے ساری پرانی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس عوام کو رلیف پوچھانا ہے ان لوگوں نے جو مہنگائی کا بم ہم پر گرایا ہے ان لوگوں نے جو پیٹرول کا ریٹ کیا ہے جو معیشت کا حال کیا ہے اس کے اوپر قابو پانا ہے اور اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام واپس بحال کرنا ہے آج اس ملک میں ایسے لگتا ہے کہ جنگل کا قانون بن گیا ہے آج اس ملک میں نہ آئین کی کوئی پرواہ کر رہا ہے نہ قانون کی کوئی پرواہ کر رہا ہے نہ معیشت کی کوئی پرواہ کر رہا ہے آج اپنے ذاتی مفاق پورا کرنے کے لیے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اپنی چوری بچانے کے لیے لوگ یہاں پہ ایک تولہ تولہ جماعتوں کا کتھا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی ایک جماعت سے نہیں ہے ایک چوروں کے گرہوں سے ہے اور انشاءاللہ عمران خان نے ان کو شکاست دینی ہے اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے آنے والے مجیر آدم ایک بہت پھر ہوگی بہت شکرنا نہیں آپ دیکھ رہے تو ہمارے ساتھ زین کریشی صاحب تھے بہت بہت شکریہ اللہ نے کہا